سابق پاس بولر آکر جاوید نے سیلیکشن کمیٹی اور ٹیم مینجمنٹ کو ہارس روپ کے حوالے سے کیا مشہورہ دیا کہ انہیں جو ہے ٹیسٹ میچز کھلانے چاہیے یا پھر ٹی ٹوئنٹی کے لیے تیار کیا کرنا چاہیے کیونکہ اس وقت جو پاکستان کی سیریز ہونے جاری ہے ٹیسٹ میچز کی جو تین میچز پر مشتمل سیریز ہے آسٹریلیا کے اگینس پاکستان نے کھیل نی ہے جس کا ہم نے دیکھا ہے کہ ہارس روپ جو ہے وہ پارٹ نہیں ہے اس سیریز کے پارٹ نہیں ہے جس پر واب ریاز نے پریس کانفرنس کی تھی جب آناؤنسمنٹ کی گئی تھی پلیئرز کی اس پر ہارس روپ نے کہا تھا کہ ہم نے اپنے فیزیو سے پوچھا ہے کہ ہار اس روپ کے حوالے سے کہ ہارس روپ جو ہے وہ فٹ ہے یا نہیں ہے جس پر فیزیو نے کہا کہ انہیں کوئی فٹنس ایشو نہیں ہے وہ فٹ ہے لیکن ہارس روپ خود نیچس نہیں کھلنا چاہتے ہیں ٹیسٹ کی جو سیریز ہے وہ نہیں کھلنا چاہتے ہیں اور اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہارس روپ اسلام نیشنل ٹی ٹوئنٹی میں جو کل سے جس کا آغاز ہونے جا رہا ہے اور اس پر سابق فاس بولر آکیب جعوید کا بھی یہی مشورہ دیا ہے اس مینجمنٹ کمیٹی اور سیلیکشن کمیٹی کو مینجمنٹ جو پاکستان فرکٹ ٹیم کی مینجمنٹ ہے اس کو اور سیلیکشن کمیٹی کو یہی مشورہ دیا ہے کہ ہارس روپ کو جو ہے وہ ٹی ٹوئنٹی ورڈ کپ کے لیے تیار کیا جائے انہیں جو ہے پانچ جو میچز کی سیریز ہوں گے نیوزیلینڈ کے اگنس وہ کھلائے جائے پھر دیکھیں کہ ہارس روپ کیا پرفومنسز دیتے ہیں ورڈ کپ جو چوبیس دوہزار چوبیس میں ہوگا ٹی ٹوئنٹی ورڈ کپ نہ کہ ہارس روپ پر پریشر ڈالا جائے کیونکہ ایک پلئر نے پچھلے ایک سال سے جو ہے وہ ٹیسٹ میچز نہیں کھیلے ہیں اور اس پر پریشر ڈالا جا رہا ہے اور جس سال سے انہوں نے کہا کہ ایک میچ آپ نے ٹیسٹ میچ کھلایا تھا جو ہارس روپ دیر دن کے اندر ہی انفٹ ہو گئے تھے اور وہ نہیں کھیل پائے تھے اور ابھی بھی وہ نہیں کھیلنا چاہ رہے ہیں ٹیسٹ میچز جس کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ انہیں آپ ٹی ٹوئنٹی کے لیے تیار کرے تاکہ ورڈ کپ جو آ رہا ہے اس کے لیے تیار کرے اور نیشنل ٹی ٹوئنٹی میچز کا بھی وہ پارٹ ہیں ان کا یہی مشورہ دیا گیا ہے آقی جاوید نے سیلیکشن کمیٹی کو اور ٹیم مینجمنٹ کو کہ ان کو یہ سوچنا چاہیے نہ کہ ہارس روپ پر پریشر ڈالا جائے ویسے ایک اچھی بات ہے کہ ہم نے دیورنگ ورڈ کپ میں بھی دیکھا تھا کہ ہارس روپ کی کوئی پرفارمنسز نہیں تھی اتنی اچھی حالا کہ وہ مہنگے ترین ورڈ کپ کے مہنگے ترین بولر بھی ثابت ہوئے تھے اور آقی جاوید نے بھی یہ کہہ دیا تھا کہ میں نے انہیں شاہین شاہ فریدی کے حوالے سے اور ہارس روپ کے حوالے سے یہی کہا تھا کہ وہ دونوں ٹی ٹوینٹی کے پلیئر ہیں میں نے انہیں ٹی ٹوینٹی کے لیے تیار کیا ہے اس وقت تو خیرہ جو ورڈ کپ تھا وہ اوڈی آئی پر مشتمل ورڈ کپ تھا یعنی کہ پچاس آور پر مشتمل ورڈ کپ تھا جس میں واکسان ٹیم کی اچھی نہیں رہی تھی لیکن اگر بات کریں ہارس روپ کی تو ہارس روپ مہنگے ترین بولر بھی ثابت ہوئے تھے تو آکر جعوید کا یہی مشہورہ ہے اب منیجمنٹ اور سیلیکشن کمیٹی کو چاہیے کہ اسے فولو کریں اور ہارس روپ کو جو ہے وہ ٹی ٹوینٹی ورڈ کپ کے لیے تیار کریں تاکہ وہ اپنی پرفارمنسز بہتر سے بہترین کریں